اسلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم کنگنم فنجائی کے جنرل کریکٹرز ڈسکس کریں گے کہ کنگنم فنجائی کے اندر جو اوربنیزمز رکھے گئے ہیں ان کی کیا کریکٹرز ہیں اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ جتنے بھی اوربنیزمزیں انہیں پانچ من گروپس میں پانچ من کنگنمز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس میں ایک کنگنم فنجائی ہے جس کے اندر فنجائی کو رکھا جاتا ہے یعنی جنہوں اوربنیزمز کو رکھا جاتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں فنجائی اس کی کلاسفکیشن بھی نیکسٹ ہم پڑھیں گے پہلے ہم اس کے جنرل کریکٹرز دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو اوربنیزمز رکھے گئے ہیں وہ یوکریوٹک ملٹی سیلولر اوربنیزمز ہیں اور کچھ یونی سیلولر ہیں یوکریوٹک مطلب ان کی باڈی یوکریوٹک سل سے بنی ہوتی ہے اور یوکریوٹک سل وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں برین بونیڈ اورگنیز پریزنٹ ہوتی ہیں اور ملٹی سیلولر اوربنیزمز ہیں کچھ ملٹی سیلولر ہیں کچھ یونی سیلولر اوربنیزمز ہوتے ہیں جیسا کہ یسٹ ایک یونی سیلولر فنجائی ہے اسی طرح سے مشروم، مورلز، ٹرفلز یہ کیا ہیں ملٹی سیلولر فنجائی کی ایگزمپلز ہیں اس کے بعد نیکس اس کی پراپرٹی ہے فنجائی اور ایبزاپٹیو ہیٹرو ٹرافز ہیٹرو ٹرافز تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی خوراک ہوتیار نہیں کر سکتے ایبزاپٹیو ہیٹرو ٹرافز فنجائی کو کیوں کہتے ہیں اس وقی کیوں کہ کسی بھی dead organic matter پر فنجائی اپنے enzymes سیکریٹ کرتے ہیں اور وہ enzymes کیا کرتے ہیں اس dead organic matter کی ایبزاپٹیوٹ کرتے ہیں یعنی فنجائی اپنی بوڈی سے بار آوٹر انوارمنٹ میں جو بھی فورڈ ہوتی ہے وہاں پہ اپنے enzymes سیکریٹ کرتے ہیں وہ enzymes اس فورڈ کی دائجیشن کر کے اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑتے ہیں پھر فنجائی ان چھوٹے پیسیز کو ایبزارب کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم انہیں کہتے ہیں ایبزارپٹیو ہیٹروٹروفز موسٹ ارگنیزمز اف دس کنگڈم آر ڈی کمپوزرز مطلب یہ فوڈ کی کیا کرتے ہیں ڈی کمپوزیشن کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ ڈیڈ اورگینک میٹر کے اوپر برو کرتے ہیں وہاں پہ انزائم سیکریٹ کر کے اس کی بریکڈون کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ویسٹ میٹریلز کی ڈیفرنٹ فوڈز کی کیا کرتے ہیں بریکڈون ڈی کمپوزیشن کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں موسٹی ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں اور کچھ جو فنجائی ہوتے ہیں وہ پیراسیٹک ہوتے ہیں مطلب ڈیزیز کاس کرتے ہیں پلانٹس وغیرہ کے اندر اسی طرح سے کچھ فنجائی جو ہیں وہ پریڈیٹر ہوتے ہیں پریڈیٹر مطلب وہ شکار کرتے ہیں تو ان کی اگزمپلز بھی ہم آگے دیکھیں گے جب ہم کلاسیفکیشن پڑھیں گے تو موسٹی یہ کیا ہوتے ہیں ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں اچھا تو یہ کیسے ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں کسی بھی ڈیڈ اورگینک میٹر کسی بھی ڈیڈ اورگینک میٹر فوڈ کمپوینٹس کے اوپر یہ فیڈ کرتے ہیں ان کے اوپر ڈیجیسٹیو انزائم سیکریٹ کرتے ہیں جس کو ہم پیچھے ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ان کی کریکٹرز اس کے بعد نیکسٹ انگل کریکٹر کیا ہے ان کے اندر بھی سلوال پریزنٹ ہوتی ہے سلمی برین کے باہر ایک ایکسٹرا لیئر پریزنٹ ہوتی ہے اور وہ سلوال کس سے بنی ہوتی ہے کائٹن کی پلانٹس کے اندر جو سلوال ہوتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کس سے بنی ہوتی ہے سیرلوز بیکٹیریا کے اندر پیپٹائیڈو گلائکین اور یہاں پہ جو سلوال بنی ہوتے وہ کائٹن کی کائٹن کیا ہے بیسیکلی کائٹن ایک پولیسکرائیڈ ہے ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے ایک پولیسکرائیڈ ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کریکٹر فنجائی ڈانٹ ہیب روٹس ٹیم لیوز فنجائی پلانٹس سے تھوڑے بہت ملتے ہیں جیسے ان کے اندر سلوال وغیرہ پریزنٹ ہوتی ہے تو ڈیفرنسیز ہم کلیر کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فنجائی کے اندر اور روٹس ٹیم لیوز وغیرہ پریزنٹ نہیں ہوتی جس طرح سے پلانٹس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد فنجائی ہے سپیشل ٹائپ آف فیلمنٹس وچھ آر کال ہائی فی تو آپ سمپل ورڈز میں یہ سمجھ لیں فنجائی کے جو سلز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے فیلمنٹ لائک ہوتے ہیں اس طرح سے فیلمنٹ لائک اور ان فیلمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائی فی اور ایک کلیکشن آف ہائی فی کو ہم کہتے ہیں مایسیلیم مایسیلیم تو یہ کیا ہے ایک ہائی فی ہے اسی طرح سے اس سے نیکسٹ یہ ہائی فی نکل رہا ہے تو یہ نیکسٹ ہائی فی تو اس طرح سے فیلمنٹس اور برانچی سے پریزنٹ ہوتی جنہیں ہائی فی کلیکشن آف ہائی فی کو ہم کہتے ہیں مایسیلیم تو فنجائی جتنے بھی ان کی باڈی آرمسٹ اسی طرح سے ہائی فی اور مایسیلیم سے بنی ہی ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ان کے اندر کلورو فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ہیں ہیٹرو ٹوفز ایبزورپٹیو ہیٹرو ٹوفز ہیں یہ سیپرو ٹوفز سیپرو ٹوفز ہم انہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیڈ آرگینک میٹر کے اوپر موسٹی گرو کرتے ہیں موسٹی ڈی کمپوزرز ہیں اور انہیں ڈی کمپوزرز کے لیے ہم سیپرو ٹوفز کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ فنجائی کی کچھ اگزمپلز مشروم مورلز رائزوپس ٹرفلز یہ ڈیفرنٹ اگزمپلز ہیں فنجائی کی تو یہاں پہ کچھ ڈائیگرامز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں کچھ مورلز ہیں اور کچھ مشروم ہیں تو مورلز اور مشروف آرموسٹ جو باڈی ہوتی ہے شیپ ہوتی ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے تو یہ کچھ اگزمپلز فنجائی کے کچھ جنرل کریکٹرز اس کے بعد نیکسٹ ہم فنجائی کو ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے کینم فنجائی کے پورے چپٹر کو